اسلام علیکم دیفنس ریورز اینڈ ویلکم تو انٹرنیشنل دیفنس نیرسیس ویورز آج سے چند روز قبل آپ کو ایس ایچ فیفٹین اویڈزر کی پاکستان آرمی میں انڈیکشن سے متعلق خبر دی تھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ یہ گنز کن خصوصیات کی حامل ہیں اور وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جن کی وجہ سے ان سیل پروپیل گنز کی پاکستان آرمی میں انڈیکشن خاصی اہمیت کی حامل ہیں چونکہ یہ سیل پروپیل گنز نیوکلیئر کیپیبل گنز ہیں تو کیا ان کے نیوکلیئر کیپیبل شیلز پاکستان پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں اور لاس میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ یہ گنز لوکلی منیفیکچر کی جانی ہے یا پاکستان چائنہ سے ایمپورٹ کرے گا سو لیٹس سٹارٹ ویورز پاکستان آرمی نے دو ہزار نو دس میں اپنے آٹریلی سسٹم کو جنرل کیانی کے دور میں مارڈنائز کرنے کا پلان شروع کیا تھا اور ایس ایس فیفٹین کی انڈیکشن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے تحت نہ صرف پاکستان اے وان ہنڈڈ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم انڈیک کر چکا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اپنے ڈیفرنٹ آرٹریلی سسٹم کو اپگریڈ کرنے کے پروسس سے گزر رہا ہے سب سے پہلے اگر ایس ایس فیفٹین کی کیپیبلٹیز یا صلاحیتوں کی بات کی جائے تو یہ سیلس پروپیل گنز بنیادی طور پر ایک سکس بائی سکس ٹرک پر ماؤنڈ کی گئی ہیں اور ان کو منفیکچر کرنے کا عزاز چینیز کمپنین اور ان کو کو حاصل ہے جو اس سے پہلے کئی ٹاپ آف دا لائن لینڈ ویپنز بنا چکی ہے ایس ایٹ فیفٹین کے کریو میمبرز کی تعداد چار سے لے کر پانچ ہے جبکہ ان کے لیے اس ٹرک پر اوڑ دور بلٹ پروف کیبن موجود ہے اور اس سسٹم کے سیلس پروپیلٹ سیون ایم ایم کی مشین گن بھی نصف کی جا سکتی ہے اس سکس بائی سکس ٹرک پر ابتدائی طور پر فائر کرنے کے لیے ساٹھ آٹیلری شیل سٹور کرنے کی سپیس بھی موجود ہے جبکہ اس ٹرک کا ڈیزل انجن چار سو ہارس پار جنریٹ کر سکتا ہے جو نہ صرف اس سسٹم کو چھے سو کلومیٹر کی رینج فرام کرتا ہے بلکہ اس کو نوے کلومیٹر پر آر کی روڈ سپیڈ بھی فرام کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے اس کی مین گن ایک سو پچپن میلی میٹر پر مشتمل ہے اور یہ گن 53 کلومیٹر کے ڈسٹنس تک آٹیلری شیل کو دشمن کے ٹکانوں پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ اس گن کا ریٹ آف فائر سکس راؤنڈز پر منٹ ہے اگر اس آٹیلری سسٹم کی پاکستان آرمی میں انڈیکشن کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ آٹیلری سسٹم نہ صرف ایک نیوکلئر کیپیبل آٹیلری سسٹم ہے بلکہ یہ سسٹم لیزر گائیڈڈ جی پی وان فائی فائی نامی پریسیشن منیشن بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح سے اگر اس میں ڈبلی او ایس تھرٹی فائی نامی آٹیلری شیلز انٹیگریٹ کر دیا جائیں تو اس کے شیل کی رینج کو ہنڈر کلومیٹر تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ اس وقت یہ شیلز چائنیز پی ایل زی فائی نامی ایس پی ہوئیڈزر گن سے بھی فائیر کیے جا سکتے ہیں اسی طرح سے ان گنز کی دوسری خاص بات ان کا شوٹ اینڈ سکوٹ کیپیبلیٹی ہے شوٹ اینڈ سکوٹ کیپیبلیٹی میں ایک آٹیلری گن کی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جس کے تحت ایک جگہ سے فائیر کرنے کے بعد یہ آٹیلری گن پوری طور پر دوسری جگہ موف کر جاتی ہے تاکہ دشمن کو اس کے ایگزیکٹ ٹھکانے کا دازہ نہ ہو سکے یہ آٹیلری سسٹم نہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئکلی موبیلائز کر سکتی ہے بلکہ دوسری جگہ پہنچنے کے بعد اس کو نیکسٹ راؤنڈ فائیر کرنے کے لیے صرف ایک منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے تھرڈلی اگر اس کے نیوکلئر کیپیبل آٹیلری شیلز کی پاکستان میں منیفیکچرین کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمال نیوکلئر وار ہیڈز کے لیے نیوکلئر منیچرائزیشن کی صلاحیت پاکستان کے پاس پہلے سے بھی موجود ہے جو کہ ہمیں نصر میزائل کے صورت میں نظر آتی ہے تو اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے ان آٹیلری گنز کے حوالے سے نیوکلئر کیپیبل آٹیلری شیلز بنانا بہت بڑی بات نہیں ہے لاسٹ میں اگر ہم اس کی لوکل منیفیکچرین کی بات کریں اکتوبر 2018 میں ہونے والے آئیڈیاز 2018 میں پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا نے ان گنز کو اپنے بینر کے تحت ڈسپلی کیا تھا جو اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ پاکستان ان گنز کو لوکلی منیفیکچر کرے گا تاہم کچھ انڈیپیننٹ سورسز کا یہ کہنا ہے پاکستان آرمی کی ضروریات 300 کے قریب یونٹس کی ہے جبکہ بجٹری کنسٹرینٹس کو لے کر پاکستان کو اس میں سے زیارتر یونٹس چائنہ سے امپورٹ کرنے پڑیں گے اور بہت کم تعداد میں لوکلی منیفیکچر کیے جانے ہیں اگر آپ پاکستان آرمی کے تمام آرٹیلی گنز اور سسٹمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے یا آپ اس آئی کارڈ پر کلک کر سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا آپ مارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ